ہیلو فرینڈز اسلام علیکم آج کسی وڈیو میں ہم بات کریں گے جیو ٹی وی کے نیو آنے والے ڈراما سیڈل دلے ندان میں پرفرم کرنے والے اداکاروں کے ریال لائف پارٹنرز کے بارے میں اگر آپ ان اداکاروں کی زندگی سے جوڑے چند حیران کن حقائق جاننا چاہتے ہیں تو اس وڈیو کا کرتک ضرور دیکھیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کے مزید وڈیو اس کی اپڈیٹس ملتی رہیں تو اب ہم بھی نہ ٹائم ویسٹ کی اپنی وڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی ایک نئی اوپرتے ہوئی کامیاب اداکارہ کنزا رزاک کے بارے میں اداکارہ کنزا رزاک 27 نومبر 1992 کو لہور پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئی اور اس کے اکورنگ اس وقت ان کی 831 ایئرز ہے یہ بائی پرفیشنی کامیاب ایکٹرس اور موڈل ہیں انہوں نے 2017 کو اپنے شبز کریئر کا آگاز کیا انہیں ٹیلیویزن انڈسٹری میں زیادہ شورت ڈراما سریل فروڈ کلندر اور ڈراما سریل 22 قدم میں اپنا کرتار نبھانی کی وجہ سے ملی ان ڈراماز میں ان کی لاجواب اداکاری کو بہت پسند کیا گیا اگر ان کے میریٹل سٹیٹس کے بارے میں بات کریں تو ان کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی یہ ابھی تک سنگل ہیں اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے بے شما ڈراموں میں اپنے مرکزی اور معامل کردار نبھانے والی کامیاب اداکارہ عزمہ حسن کے بارے میں اداکارہ عزمہ حسن 15 جون 1980 کو لہور پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئی اور اس کے اکورنگ اس وقت ان کی ایج 44 ایرز ہے یہ اس وقت شبز انڈسٹری میں ایز این ایکٹرس اور ایز ای موڈل کام کر رہی ہیں انہوں نے 2005 کو اپنے شبز کریئر کا آگاز کیا انہیں ٹیلیویزن انڈسٹری میں زیادہ شورت ڈراما سرل آنگن، پریم گلی، سنگے مرمر، گھیسی بیٹی محبت اور ڈراما سرل مرنت مراد میں اپنا کردار نبھانے کی وجہ سے ملی ان ڈراماز میں ان کی لاجواب اداکاری کو بہت پسند کیا گیا یہ اپنی لاجواب اداکاری کی وجہ سے پاکستان کی چند کامیاب فلموں میں بھی پرفرم کر چکی ہیں اگر ان کے میریٹرل سٹیٹس کے بارے میں بات کریں تو ان کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی اور اب بات کرتے ہیں ایک آرٹسٹ فیملی برگراؤنڈ سے بلون کرنے والے کامیاب اور ہینڈسوم اداکار علی عباس کے بارے میں اداکار علی عباس 11 فیبریری 1984 کو لہور میں پیدا ہوئے اور اس کے اکورڈنگ اس وقت ان کی ایج 40 ایرز ہے یہ بائی پرفیشنی کامیاب ایکٹر اور موڈل ہیں یہ پاکستان کے کامیاب اداکار وسیم عباس اور سبا حمید کے بیٹے ہیں اور اداکار آگا علی اور اداکارہ رمشاہ خان کے قضر ہیں یہ اپنی لاجواب اداکاری کی وجہ سے اب تک پاکستان کے بے شمار ڈراموں میں اپنے معاون اور مرکزی کردار نبھا چکے ہیں انہیں ٹیلیویزن انڈسٹری میں زیادہ شہرہ ڈراما سریل گھی سی پیٹی محبت وفا بے مول بدزاد کلندر اور ڈراما سریل بے لگا میں اپنا کردار نبھانے کی وجہ سے ملے ان ڈراما زمین کی لاجواب اداکاری کو بے حد پسند کیا گیا اگر ان کے میریٹل سٹیٹس کے بارے میں بات کریں تو یہ شادی شدہ ہیں ان کی وائف کا نام حمنا علی ہے جن کا تعلق شعبز انڈسٹری سے نہیں ہے اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے چند کامیاب ڈراموں میں اپنے لیڈن کردار نبھانے والی کامیاب اداکارہ عمر خان کے بارے میں اداکارہ عمر خان جو کہ ایک آرٹسٹ فیملی بیگراؤن سے بلونگ کرتی ہیں یہ ماضی کی کامیاب اداکارہ فریحہ جبین کی بیٹی ہیں اداکارہ عمر خان 19 سیپٹیمبر 1989 کو رہور پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئیں اور اس کے اکورڈنگ اس وقت ان کی ایئی 34 ایئرز ہے یہ بائی پروفیشنل کامیاب ڈائیریکٹر رائٹر اور ٹیلیویزن ایکٹرس ہیں انہوں نے 2014 کو اپنے شبز کریئر کا آگاز کیا انہیں ٹیلیویزن انڈسٹری میں زیادہ شہرہ ڈراما سریل دلے بیرہم چھوٹی چھوٹی باتیں اور ڈراما سریل دلے گمشدہ میں اپنے کردار نبانی کی وجہ سے ملی اگر ان کے میریٹرل سٹیٹس کے بارے میں بات کریں تو ان کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی یہ ابھی تک سنگل ہیں اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ ساتھ بولی وڈ میں بھی پرفرم کرنے والے کامیاب اور ہینڈسم اداکار مکال زلفکار کے بارے میں اداکار مکال زلفکار 5 سبتمبر 1981 کو لندن میں پیدا ہوئے اور اس کے اکورڈنگ اس وقت ان کی ایج 42 ایرز ہے یہ بائی پرفیشنل کامیاب ایکٹر اور موڈل ہیں انہوں نے 2000 کو اپنے شبز کریئر کا آگاز کیا اداکار مکال زلفکار اپنی لا جواب اداکاری کی وجہ سے اب تک پاکستان کے کچھ ڈراموں میں اپنے لیڈنگ کردار نبانی بہت چکے ہیں اگر ان کے میریٹل سٹیٹس کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے 2012 کو سارا بھٹی سے شادی کی لیکن بدک سمتی سے 2017 کو ان کی ڈیوورٹس ہو گئی اداکار مکال زلفکار دو بچوں کے باپ ہیں آپ کی ان کامیاب اداکاروں کے بارے میں کیا رائے ہیں کومنٹ میں ضرور بتائیں سو فرنڈز یہ تھی آج کی وڈیو آئی ہوپس ہو کہ آپ کو یہ وڈیو پسند آئی ہوگی اگر وڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا زہار ضرور کریں تو آج کی وڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ وڈیو میں ٹھینکس فار واشنگ دس وڈیو